السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ چار سفر سن چودہ سو چھیالیس مطابق نو اگست سن دو ہزار چوبیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع پیداوار اور پھلوں میں غور و فکر کرو اور ان پر اللہ جل جلالہو کی شکر گذاری کرتے رہو الحمد للہ الذي يرزق عباده من الطیبات ویخرج لهم من كل الثمرات واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان سیدنا ونبينا محمد عبداللہ ورسوله فاللہم صل وسلم وبارک على سیدنا ونبينا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وعلا من تبعہم بإحسان الى یوم الدین میرے مومن بھائیو اور عزیز دوستو اللہ جل جلالہو نے اپنے بندوں کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے چنانچہ انہیں مال و دولت بھی دی ہے اور غدا پھل اور میوے بھی عطا کیے ہیں پھر ہمیں ان میں غور و فکر کرنے کی تاقید کی ہے اور ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ رب کریم جل جلالہو کا فرمان ہے کیا تم نے اس میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کیے یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کی شان بہت بلند ہے وہی عظمت و جلال والا معبود ہے اور حکمت کے ساتھ معاملات کی تدبیر فرمانے والا ہے اس نے زمین کو بچھایا اور اسے پھیلا دیا پھر درختوں کے ذریعے اسے آراستہ کیا پھولوں سے اس کو حسن و جمال بخشا اور پھلوں کے ذریعے زمین کو گرابار کر دیا اور اپنی کتاب کریم میں ستر سے زائد مقامات پر ان نعمتوں میں غور و فکر کی دعوت دی تاکہ ہم ان کی اہمیت سمجھیں اور کما حقہو ان کی قدردانی کریں چنانچہ ارشاد ہے یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ اللِّ قَوْمِينَ يَتَفَكَّرُونَ اللہ تعالی اسی سے تمہارے لئے کھیتیاں زیتون خجور کے درخت انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بلا شبہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لئے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں جی ہاں میرے دوستو یہ اللہ جللہ جلالہ کی عظیم الشان نعمتیں ہیں اور جو لوگ دل کی آنکھ اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں ان کے لئے یہ قدرتِ الٰہی کی کھلی نشانیاں ہیں جو باری تعالی کی کامل قدرت اور اس کے کامل علم و حکمت پر دلارت کرنے والی ہیں نید اس کے وسیع فضل و کرم کی گواہی دینے والی ہیں کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے تَأَمَّلْ فِي نَبَاتِ الْأَرْضِ وَانْظُرْ اِلَى آثَارِ مَا صَنَعَ الْمَلِيكُ زمین کی نباتات اور پودوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور مالک الملک کی کاریگری کے مناظر میں غور و فکر کرو اللہ جل جلالہ کی سنعت میں غور کرنے والو زمین کے درختوں اور ان کے پھلوں میں عبرت کی نگاہ ڈالو پھلوں کی خوشبو اور ان کے باترتیب دانوں کو دیکھو اور درختوں کے متوازن پتوں میں غور و فکر کرو بلا شبہ پاک ہے وہ اللہ جس نے ان نعمتوں کو پیدا کیا اور بلکل ٹھیک ٹھیک بنایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے پس اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے جو تمام جہان کا رب ہے وہ قادرِ مطلق ہے وہ علام الغیوب ہے اس کی مشیت اور علم کے بغیر نہ تو کوئی پتہ زمین پر گرتا ہے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ درخت پر باقی رہتا ہے خود باری تعالی نے اپنی شان یوں بیان فرمائی ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَتٍ میں مرقوم ہے یا اللہ تو اپنی انوکھی تخلیقات میں ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما باری تعالی کی نعمتوں پر شکر کرنے والو یوں تو تمام پھلدار درختوں کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے مگر ان میں سب سے عظیم الشان اور سب سے عمدہ خجور کا درخت ہے اس کا ہر ہر جز کا رامد ہے باری تعالی نے اس کی مثال کلمہ طیبہ سے بیان فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بندے مسلم سے تشبیح دی ہے چنانچہ خجور کا درخت خوبصورت اور خوشنمہ ہوتا ہے اور اس کا پھل انتہائی لذیذ اور مفید ہوتا ہے یہ محفلوں کا پھل ہے اسے ہم خود بھی کھاتے ہیں اپنے بال بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اسے اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو ہدیہ کرتے ہیں اور اس سے اپنے مہمانوں کی ضیافت بھی کرتے ہیں خجور سے ضیافت ایک عربی روایت اور نبوی سنت ہے چنانچہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ کے کچھ مہمان حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک تھال پیش فرمایا جس میں مختلف رنگ کے تازہ اور خشک خجور تھے الحمدللہ یہ خجور کے پکنے اور اسے توڑنے کا موسم ہے ہر طرف خجور کی بہار ہے باری تعالی نے تمام پیداوار کی طرح خجور میں بھی اپنا حق متعین کیا ہے لہذا جن لوگوں کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے ان کو اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں باری تعالی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے جیسا کہ خدا عز و جل نے اس کا حکم دیا ہے جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ اور ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن اللہ کا حق ادا کرو پس جب آدمی اپنے گھر یا باغات کے خجور سے پیداوار حاصل کرے اور اس کی مقدار تقریباً پان سو چالیس گرام تک پہنچ جائے تو اسے ہر سو کیلو میں پانچ کیلو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے پانچ فیصد کا حساب ان خجوروں کے لیے ہے جن کی آپ پاشی پر مالی صرفہ اور لاغت آئی ہو بہرحال یہ زکاة درمیانی درجے کے خجور سے ادا کرنی چاہیے اور مالی زکاة کے جو مسارف اور مستحقین ہیں وہی مسارف اور مستحقین غلے اور خجور کی زکاة کے بھی ہیں اسی طرح سندوق الزکاة وغیرہ کے توسط سے یہ زکاة نقد بھی ادا کیا سکتی ہے تو میرے دوستو اپنی پیداوار کی زکاة دو اور اپنے رب کا حق ادا کرو باری تعالی ہمارے صدقات ہمارے خیرات اور جملہ طاعات و عبادات کو قبولیت سے نوازے تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پورے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے ہم پر باران رحمت نادل فرما دے اس ملک کے صدر دی بقار شیخ محمد بن زائد ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق وعنایت اور صحت وعافیت عطا فرما یا اللہ شیخ زائد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دگر مرحومین شیوخ پر رحمت نادل فرما اس ملک کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارا بنا وفقن اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ آلہ و صحبہ اجمعین و علیہ من تبعہم بیحسان الی یوم الدین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب ہی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ذبی کے تعاون سے پیش کیا گیا